پنجاب کے وزیر حوانتگی وغیر رسمی بنیادی تلیم راجہ راشد حفیظ نے کہا ہے کہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ شخصیت و پردار سازی اور علم اور گاہی کو تلیم کا حصہ نہیں بنایا گیا اور مجودہ دور میں بے شمار لیجی تلیمی ادارے مقصد سے بے بہرہ تلیمی بگریاں بات رہے ہیں اور تلیم کے نام پر بے تہاشا دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں احریک انصاف کی حکومت تلیم کو ان اور ان جیسی بے شمار دیگر حامل سے پاک کر کے پورے ملک میں یقصہ نظام تلیم رائج کرنے پر کانتا رہی ہے ساتھ دا طلبہ کی شخصیت کردار سازی پر بھی برپور توجہ دیں انہوں نے ان حیالات کا ظہار گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے حواتین رویل پنڈی میں اسپیڈنٹ کانسل کی نومت حب اہدے دران سے ان کے اہدوں کا حلف لینے کی تقریب سے ممانے حسوسی کی حسیت سے ہتاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر کالج کی پرنسپل پرفیسر ڈاکٹر آلیہ سہر کے علاوہ تدریسی عملہ اور ان کی طالبات کی بڑی قداد موجود تھی راجہ راشد حفیظ نے کہا آئے کہ تلیم کا مقصد محض دیگری کا حصول اور ان کے پلپا نوکری کا حصول ہرگز نہیں ہونا چاہئے جیسا کہ اس وقت ہے کہ تلیم کا مقصد علم کا حصول اور حاصل کیے گئے علم کو اپنی زندگیوں پر لاغو کرنا ہوتا ہے ہمارے ملک میں آئی تک تلیم کو با مقصد سمت نہیں دی جا سکی جس کی وجہ سے معاشرے میں اب تاری ایک تسلسل کے ساتھ بڑھ رہی ہے طریقہ انسان اس سسٹم کو تمدیل کرنے پر کام کر رہی ہے راجہ راشد حفیظ نے اساتلہ پر زور دیا کہ وہ اپنے طلبہ کی کردار سازی پر بھی برپور توجہ دیں انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب میں شرح وانگی کو شو فیصد کرنے کے لیے تمام وسائل بھئے کار لائیں گے اور غیر وانگی افراد کو زندگی گذارنے کے بنیادی علوم سے بہر امند کرنے کے لیے مزید نئے سینٹرز بھی بنای جائیں گے اس لکہ باپنسپل کالج نے راجہ راشد حفیظ کا شکریہ دا کیا اور انہیں کالج کی کارکتگی سے بھی اگاہ کیا اس سلسلے میں آج عمران خان صاحب نے لاہور آنا ہے اور میں نے خود تقریباً دو بارے تک لاہور پہنچ رہا ہے مقصر میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ پاکستان تحقیق انصاف کا جو مین فوکس ہے وہ یا تو ایڈوکیشن ہے یا ہیلتھ پروگرام ہے اور عمران خان صاحب کا وی ایم پاکستان تحقیق انصاف کا وی ایم اس مسئلے میں بہت کلیر ہے کہ ہم نے اپنے اس ملک میں ایلٹریسی ریٹ کو کس طرح ایپروو کر رہا ہے اور اپنی ایڈوکیشن کو جو ہے وہ کوائٹی ایڈوکیشن کیسے بنائے جا سکتی ہے اس پنڈی کے شہر میں بے شمار تعلیمی ادارے موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جس ادارے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ اس وقت راہل پنڈی نہیں بلکہ پنجاب کے بہترین اداروں میں سے ایک ادار ہے اس میں جہاں پر ٹیچرز کی محنت شامل ہے پرنسپل صاحبہ کا ایک افرد موجود ہے وہاں پہ سٹوڈنٹس کی بھی ایک بہت بڑی ایفرٹس موجود ہے اس کالج کو اچھا کالج مزمانے میں اپنی ریزلٹس کو بہترین حاصل کر رہے ہیں اور یہ دیا جاتا رہا ہے اس ٹیلیور میں نہیں بلکہ پچھلے ٹیلیور میں لیکن یہ دیکھتے کچھ بھی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایک انسٹیٹوٹ ہے جو میرٹ کو فالو کر رہا ہے میرٹ پر داخلے دے رہا ہے اور صرف اس کی اچھی بات اور اس کی کامیابی کی وجہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی کہ آپ لوگوں نے میرٹ کو فالو کیا ہے اور جہاں پر بھی میرٹ کو فالو کیا جائے گا جس انسٹیٹوٹ میں بھی میرٹ کو فالو کیا جائے گا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ انسٹیٹوٹ میترین انسٹیٹوٹ میں چلا جائے گا اور آگے پڑے گا میں دعا گو بھی ہوں اس انسٹیٹوٹ کے لیے آپ ساری ٹیم کے لیے اور ابھی پرنسپل صاحبہ سے اس کالج کے حوالے سے میری بات بھی ہوئی اس کے باقی جو پنڈی کے کالجز میں میں گیا یہ اس کے میں فورت کالج پورسلز کی بہت ایک سیرمنی ہے جو میں اٹنگ کر رہا ہوں لیکن ان کالجز کے مسائل اور یہاں کے مسائل بڑا سار کے وہاں پہ ایک کمروں کا پرابلم ہے